ہم جو تضاد ہیں اس دعا میں اس کی طرف اس میں جو میں نے تضاد نقل کی ہیں وہ تقریب پانچ چھ تضاد ہیں اس دعا میں سب سے پہلی بات میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جہاں تضاد ہوتا ہے وہاں جو ہے وہ بات مستند اور موتبر نہیں ہوتی اسی لیے میں اس کا ایک حوالہ دوں آپ کو بک بھی نہیں کی ہے بک کا نام ہے ان کی وجہ دین جو ان کے پیر ناصر خسرو صاحب نے لکھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی صاحب نے اس کا پیج نمبر ہے ٹونٹی ون پیج ٹونٹی ون میں ایک پوری لمبی عبارت ہے میں اس کے نیچے والے دو جو لائنیں وہ پڑھتا ہوں جو میں نے انڈر لائن کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے گروہ کی روایت اور خبر کس طرح سچ اور مستند ہو سکتی ہے جس کے افراد ایک دوسرے سے مخالف ہوں یعنی جہاں اختلاف ہو جہاں مخالفت ہوگی وہ بات مستند ہو سچی نہیں ہو سکتی اس سے یہ مطلب واضح ہوا تو آئے ہم دیکھتے ہیں اسی حصول کے مطابق قرآن کی آیت بھی اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے تم قرآن پر دھیان کیوں نہیں دیتے یہ سورہ نساء آیت نمبر ایٹی ٹو واضح فرمایا کہ تم تدبر دو قرآن پر اللہ نے فرمایا تم قرآن کو غور سے دیکھو اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی قرآن ہوتا تو تم اس میں بہت سا اختلاف دیکھتے تو واضح ہوا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس میں اختلاف ہوگا جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا اب آئیں دیکھتے ہیں کہ اس اسمالی دعا اگر یہ اپنی اسمالی دعا کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں تو پھر اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے اب آئیں دیکھتے ہیں اسمالی دعا میں تداد کتنے کتنے ہیں سب سے پہلا دعا کا پیج نمبر ایٹی دیکھیں آپ پیج نمبر ایٹی میرے پاس جو ہے وہ اس میں انہوں نے کیا ہے لکھتے ہیں کہ یہ اپنے حاضر امام کے لئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے مولا تو ہی میری قوت ہے اور تو ہی میرا سہارا ہے اور تجھ ہی پر میرا توقل ہے اب انہوں نے اپنے امام کے بارے میں کیا فرمایا لکھا ہے کہ امام ہی میری قوت ہے اور امام پر ہی میرا توقل ہے لیکن اسی دعا کو اب دیکھیں پیج نمبر 44 اور 45 اس میں کیا ہے اللہ کے لئے کیا لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں کہ وَتَوَقَّلْتُوَلَيْكَ من کا قوت ہی اللہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اے اللہ اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں تجھ ہی سے میری قوت ہے ایک طرف دیکھیں انہوں نے پیج نمبر 80 پر کیا کہا اپنے امام کے لئے کہا کہ اے امام تو ہی میری قوت ہے میرا توقل تجھ ہی پر ہے لیکن پیج 44 پر پہلے کیا پڑھ کر آئے ہیں پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ اے اللہ میرا بھروسہ تم ہی پر ہے اور تو ہی میری قوت ہے یعنی ایک طرف اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرا بھروسہ تم پر ہے اور میری قوت تم ہی ہو پھر آگے چل کے اپنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ امام میری قوت تجھ سے ہے اور میرا توقل تجھ پر ہے یعنی ایک طرف توقل کی بات کر رہے ہیں اور قوت کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف یہ اللہ کے لئے کہہ رہے ہیں تو یہاں دیکھیں تضاد اس میں یہاں اللہ کے لئے کریں یہاں امام کے لئے کریں بہرحال ایک اتضاد ہی آگیا جس میں واضح طور پر کھلے تکر موجود ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں اس دعا کا آپ ذرا پیج 47 کھل کے دیکھیں 47 پیج پر انہوں نے کیا لکھا ہے لیکھتے ہیں کہ اللہم لکسجودی وطاعتی اے اللہ میرا سجدہ اور میری تابداری صرف تیرے ہی لیے ہے یعنی یہ اپنی اطاعت کا اظہار کس کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری اطاعت اور سجدہ صرف تیرے ہی لیے ہے only for you تو لیکن آپ دیکھیں یہ اپنے کیا کرتے ہیں عمال میں بھئی اللہ نے فرمایا کہ حکیم الصلاة نماز قائم کرو امام نے کہا کہ نماز چھوڑ دو دعا پڑھنا شروع کر دو تو نماز چھوٹی اور دعا آ گیا بیچ میں تو اللہ کی اطاعت تو ہوئی نہیں امام کی اطاعت ہوئی پھر آگے چلیں اللہ نے قرآن فرمایا کہ اتم الحج والعمرہ آپ حج والعمرہ کرو اس بیت عطی یعنی بیت اللہ کا تواف کرو لیکن انہوں نے کیا کیا حج بھی گیا عمرہ بھی گیا امام کے فرمان سے نہ حج رہا نہ عمرہ رہا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں جا با جا غریبوں اور مسکینوں کو دینے کا ذکر کیا ہے کہ آپ غریبوں کو دو مسکینوں کو دو لیکن انہوں نے جو ہے وہ اسی رسم بنانی چھانٹا کے نام سے امام کو پیسے بھیجتے ہیں امام جہاں چاہے خرچ کرے تو اس طرح کی رسوم انہوں نے امام کی بنائی ہوئی رسوم انہوں نے اجاد کی ہوئی ہیں اور اللہ کی اطاعت جو اصل اللہ کی اطاعت ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ بھی تضاد ہے تو یہ ان کا عمل کچھ ہے دعا میں کہتے کچھ ہیں اور ان کا عمل کچھ ہے تو ان کا عمل کا اور دعا جو میں یہ بات کرتے ہیں ان میں کھلا تضاد ہے یہ کہ بعد آپ آئیں ان کی دعا کا پیج نمبر ہے سکسٹی فائیو اس میں واضح دیکھیں یہ کیا لکھا ہے انہوں نے کہ توسلو عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود شاہ کریم الحسینی کہ مصیبتوں کے وقت سہارا لو اپنے حاضر موجود مولا شاہ کریم الحسینی کا یعنی مصیبتوں میں کیا کرو اپنے امام کا توسل لو اب اسی دعا کو آپ دیکھیں ایک طرف یہاں انہوں نے اپنے امام کے توسل لینے کی بات کی ہے اور مصیبتوں میں امام کو پکارنے کی بات کی ہے لیکن آپ دیکھیں اسی دعا کے پیج ففٹی سکس اور ففٹی سیون اس میں آپ دیکھیں اس میں واضح طور پر انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کی بات کی ہے کہ اے اللہ اے ہمارے مولا تمہاری ہی طرف سے ہماری مدد ہے تو ایک طرف اپنے امام کو مصیبتوں میں پکارنے کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تمہیں سے ہماری مدد ہے بلکل کیا ہوگی ہے بلکل تو یہ تو کھلی صاف بات ہے اور عجیب بات دیکھیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں یہ آیت لکھی پھر نیچے اس کے فورا نیچے لکھا یا علی بلتفی کا ادھرکنی یعنی ایک طرف اوپر آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کی کہ اے اللہ ہم صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں پھر بلکل اس کے نیچے ہی کھلالتزاد کی اے اللی اپنی لطف و کرم سے میری امداد کیلئے پہنچیں کھلالتزاد ہے جو اصول انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں اختلاف ہو جس طرح وجہ دین کا حوارہ دیا کہ جہاں اختلاف ہو وہ بات مسلم نہیں رہتی وہ بات سچی نہیں رہتی تو گویا بات جھوٹی ہو گئی انہی کے اصول سے انہی کے پھر ناصر خصول سے یہ بات اصول ثابت کیا ہم نے بہرحال تو یہ تیسا تزاد تھا ان کا جو دعا میں واضح ہے اب دیکھیں کہ یہ آیت یعنی یہ اللہ کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہے ہیں اپنے امام سے مانگ رہے ہیں لیکن ہم دیکھیں کہ سعیدنا علی رضی اللہ عنہ شہر خدا رضی اللہ عنہ ان کی صیرت کو ہم دیکھیں یہ ناجو بلاغہ کھول کے دیکھیں ناجو بلاغہ ان کے نزدیک مہتبر کتاب ہے جس طرح ان کے پیر نصیر صاحب نے بھی اس ناجو بلاغہ کو مہتبر شمار کیا ہے ٹھیک ہے جس طرح علمی خزانہ کتاب ہے ان کی پیر نصیر صاحب کی اس میں واضح لکھا ہے پیج 59 پر حضرت مولانا امام علی علیہ السلام نے اپنے عظیم شان کتاب ناجو بلاغہ میں فرمایا ہے ٹھیک ہے پھر آگے یہ بات کوٹ کرتے ہیں یعنی یہ کتاب ان کے نزدیک اتھنڈک ہے اسی لئے عظیم شان کتاب لکھا ہے انہوں تو اب آتے ہیں کہ بات کیا ہے سعیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صیرت کیا ہے سعیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبہ نمبر 113 113 واضح دیکھیں سعیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صیرت کیا ہے سعیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جب دعا مانگ رہے ہیں بارش کے لئے بارش کے لئے دعا مانگ رہے ہیں سعیدنا علی کیا فرما رہے ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ تُو ہی دکھ درد کے ماروں کی آس ہے تُو ہی التجاہ کرنے والوں کا سہارہ ہے جبکہ لوگ بے آس ہو گئے یہ سعیدنا علی شہرِ خدا سیدنا علی کی صیرت کیا اللہ سے مانگنا شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت یہ ہے پھر آگے ہیں خطبہ نمبر 180 یہی نہ جو بلاغہ خطبہ نمبر 180 دیکھیں آپ واضح فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے اس طرح مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کے فضل کے امیدوار اس کے نفع کا عرض مند یعنی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ مشکل کشاہ کر رہے ہیں جن سے یہ اپنے مسائب کی بات کر رہے ہیں خطبہ اللہ کو بکار رہے ہیں کلی بات ہے سیدنا علی رضی اللہ کی صیرت کے بھی یہ دعا خلاف ہے قرآن کے خلاف تو ہے ہی ہے لیکن سیدنا علی کی صیرت کے بھی خلاف ہے جن کو یہ اپنا پہلا امام مانتے ہیں یہ آپ نے بڑی اہم کا بات کی کہ ہم سب کے نزدیک جو ہے وہ عزت علی رضی اللہ کا بہت بڑا مقام ہے اور انہی کی تعلیمات ہیں اور ان کو جو ہے وہ علم کا دروازہ اور انہی سے جو ہے وہ ہمیں شریعت جو ہے وہ کنٹینیشن ہے ملتی ہے لیکن جو ان کا طریقہ آپ بتا رہے ہیں ان کے خطبے سے اس سے تو وہ پکے مواہد اور توہید ہی تھے یعنی کہ وہ اللہ کی جوا جو ہے کسی اور سے مدد مانگنا جو ہے وہ گوارہ نہیں کرتے تھے لیکن جب آپ کے سامنے کتاب ہے اور اس میں لکھا ہے کہ مسئیبتوں کے وقت اپنے حاضر الموجود شاہ کرنی مرسنی کا سہارا لوگ تو یہ تو بہت بڑی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کاش کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اسماعیلی جماعت کی طرف سے وہ اس پر غور کریں کہ کیا یہ حضرت علی کو اپنا امام مانتے ہیں کیا ان کی تعلیمات ان کے لئے اہمیت رکھتی ہیں یا نہیں یہ بہت ہی غور و فکر کی بات ہے جی مولانا صاحب بلکل آپ نے بہترین بات کی کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم سیدن علی کو مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں تو ان کی ماننی چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تو آئیں اگلی بات کی طرف اگلے پوائنٹ کی طرف تضاعت نمبر ہے فور آپ دیکھیں دعا کا پیج نمبر ایٹی سیون اس میں کہتے ہیں کہ اللہم بحق مولانا علی و مولانا الحسین و مولانا زین العبدین پھر اماموں کے نام لے رہے ہیں یعنی اپنے اماموں کے نام لے کر یہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے پہلے امام ان کا سیدن علی کا نام لیا پھر سیدنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا انہوں نے یعنی سیدنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گویا ان کے نازلیک امام نہیں ہے اس لیے ان کا نام ہی نہیں لیا اسی لیے کوئی نام ہی نہیں لیا انہوں نے لیکن اب آئیں ہم دیکھتے ہیں ان کی کتاب الولایت جو کتاب دعائم الاسلام کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کتاب الولایت کے نام سے وہ اس کا پارٹ ون حصہ اول دیکھیں آپ اس میں اس کے پیج نمبر ایٹی فور پر واضح لکھا ہوا ہے کہ اور ہم نے قبل عظیم بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لوگوں کو علی علیہ السلام کے امامت پر آگاہ کر دیا اور آپ ہی کو امام جانشین مقرر فرمایا اور علی علیہ السلام نے حسن رضی اللہ عنہ کو فرمایا مقرر فرمایا اور حسن رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو اور حسین نے علی بن حسین کو یعنی زین اللہ عبدین کو یعنی آپ دیکھیں یہاں ان کی کتاب دائم الاسلام جو واضح بتا رہی ہے کہ سیدنا علی کی جانشین کون ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پھر سیدنا حسن کی جانشین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یعنی ان کی اپنی کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حسن سیدنا علی کے جانشین ہے نہ کہ سیدنا حسین لیکن آپ دعا میں دیکھیں انہوں نے دعا میں واضح کیا لکھا ہے کہ سیدنا علی کے بعد سیدنا حسین لکھ دیا انہوں نے ہو سک کچھ کی ذہن میں یہ سوال ہو کہ یہ کتاب پتا نہیں کونسی ہے کتاب بلایت یہ وہ کتاب دائم الاسلام پتا لے کونسی کتاب ہے انکہ شاید ذہن میں یہ بات ہو تو میں یہ بتاؤں کہ ان کے پیر نصیر حنزائی صاحب نے اسی کتاب کو مصطنب کتاب لکھا ہے ان کی کتاب ہے فسول پاک فسول پاک کتاب پیر نصیر صاحب کی اس کے پیش ٹونٹی پہ وہ انہوں نے وازہ لکھا ہے ہیڈنگ دیئے کتاب دائم الاسلام کے نام سے پھر لکھا ہے کہ اس میں اسماعیلی فقہ کی مستند اور مطبر کتب میں سب سے جامع عربی کتاب دائم الاسلام کے نام سے مشہور و معروف ہے تو دائم الاسلام ان کی نزدیک بہت مستند اور مطبر کتاب ہے اس لیے اس کا انکار تو ممکن ہے ہی نہیں کہ سیدنا حسن امام نہیں ہے اس ان کی مطبر کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سیدنا حسن امام ہے اور دعا میں سیدنا حسن بچارے کو انہوں نے بالکل یادی نہیں کیا مجیب بات مجیب بات مجیب بات بات لکھی ہے کیا لکھا ہے اللہم مغفر لناicable accept یعنی اللہ سے یہ اپنے گناہ بخشوارے ہیں دعا میں پیج 79 پہ آپ دیکھیں ان کی رسم چل رہی ہے وہ کیا ہے اپنے امام سے گناہ بخشواتے ہیں تو کہاں دعا میں اللہ سے جو ہے وہ دعاوں کے بخش VC کی کرنا اور کہاں پھر یہ چانٹا کے نام سے پیسے دے کر اپنے حاضر امام سے گناہ بخشوا رہے ہیں تو یہ بالکل تضاد کھلا ان کے عمل کے بھی خلاف ہے ان کے جو الفاظ دعا میں بڑھتے ہیں یہ جو دعا میں بات کہتے ہیں اور باہر یہ بات کرتے نہیں ہیں باہر بالکل اس کے برعکس بات کرتے ہیں یہ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی دعا کی بات کی ہے اب ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں آخری انہوں نے دعا کے پہ 65 پہ ایک روایت نکل کی ہے لا فتح اللہ علی لا صحفہ اللہ ظلفکار نہیں ہے کوئی بہادر مگر علی کے اور نہیں ہے کوئی تلوار ظلفکار جیسی اس کی ہم اگر اسنادی حصے چیک کریں تو یہ سنت کے اعتبار سے موضوع جھوٹی روایت ہے جس طرح کہ ملالی علی رحمہ علی نے اپنی کتاب میں واضح لکھا ہے کہ لا اسلہ لہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ یہ دعا یہ بات ثابت ہے کہ سہیدنہ علی کے علاوہ کوئی بہادر نہیں ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سہیدنہ علی اگر بہادر ہیں کوئی اور بہادر نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیٰ وسلم کہاں گئے. چیک ہے؟ اور آپ کے دوسرے امام کہاں گئے. بہادر اگر صرف سہیدنہ علی ہے لا فتح اللہ علی نہیں ہے کوئی بہادر مگر علی کے. اس کا معنی تو یہ یہ نا جس طرح لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ معبود ہے. یعنی سارے معبودوں کو بھی توہین کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کی رسول اللہ کی بہدر نہیں تھے اللہ کی رسول نے مکہ میں تین تکلیفیں برداشت کی ہیں کی بہدر نہیں تھے یہ بہدری کے علامات نہیں کہ پوری قوم آپ بھی خلاف ہو جائے اور آپ اپنی باپ پر ڈٹے رہیں قائم رہیں سب سے بڑی بہدری تو یہی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہیں اس الفاظ میں لا فتح اللہ علیہ السلام علیہ وسلم